سلام علیکم بنا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیت سو آگت ہے جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بحار مدرسہ اسٹوڈینٹ کے لیے کافی بڑی خوشکبری نکل کر آ رہی ہے پانچ سو پچاس سیٹو پر بحالی صرف اور صرف مولوی عالم پاس اگر آپ بحار مدرسہ کے اسٹوڈینٹ ہیں اور آپ جو فوقانیا مولوی عالم پاس ہے تو آپ جو ہے فارم بھر سکتے ہیں کیسے فارم بھرنا ہے فارم کا لاشٹیٹ کیا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری کی پوری جنکاری دوں گا ویڈیو کو آپ کو لاشٹک دیکھنا ہے کہیں پہ بھی آپ کو اسکیپ نہیں کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین اوورسیز بینک میں آپرینٹس کے پانچ سو پچاس اہدو کے لیے فارم دس ستمبر تک آج آپ کو پتہ ہے کہ پانچ تاریخ ہے لاش جو ڈیٹ رکھا گیا ہے دس ستمبر تک تو جتنے بھی مدرسہ کے اسٹوڈینٹ ہیں جل سے جل فارم بھرے کیسے فارم بھرنا میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری جنکاری دوں گا اہلیت رکھنے والے خواہش مند امیدوار ضرور فارم بھرے امتیاز احمد کریمی آپ کو پتہ ہے کہ پرزنٹ میں امتیاز احمد کریمی بیہار مدرسہ بوٹ کے سفارشی کمیٹی کے ادھیاک چھائیں پٹنا انڈین اوورسیز بینک چننے کی جانب سے آپرینٹس کے پانچ سو پچاس اہدو کے لیے درخواست طلب کی گئی ہے اس کے تحت نئی دلی بیہار اتر پردیش اتراکھن ہریانہ جھارکن سمیت مختلف زلوں میں بحالی کی جائے گی کہاں کہاں بحالی ہوگی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی دلی میں بحالی ہوگی بیہار میں ہوگی اتر پردیش اتراکھن ہریانہ جھارکن سمیت مختلف زلوں یعنی کہ اگر آپ بیہار سے آتے ہیں بیہار کے آپ رہنے والے ہیں تو آپ کے بھی جلے میں یہ بحالی نکالی گئی ہے اس کے بعد بتایا جا رہا کہ تعلیمی لیاقت کسی تسلیم شدہ یونیورسیٹی بورڈ سے کسی بھی شعبے میں گرجویٹ پاس یا اس کے مساوی ہو درخواست فارم بھرنے کے اہل ہے یعنی کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ریکنائشڈ بورڈ سے اگر آپ جو ہے گرجویٹ ہیں یعنی کہ عالم پاس ہے ریکنائشڈ مطلب کی مانتہ پر آپ سرکاری بورڈ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بیہار مدرسہ جو بورڈ ہے سرکاری بورڈ ہے تو اگر آپ بیہار مدرسہ بورڈ سے عالم پاس ہے عالم بولتے ہیں گرجویٹ کو اگر عالم آپ پاس ہے تو آپ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ درخواست فارم بھرنے کے لیے انڈین اوورسز کے ویف سائٹ یہ ہے ویف سائٹ www.iob.in پر جا کر آپ جو ہے فارم بھر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ جو ہے آپ کے نجدیک سیبر کیفے ہیں وہاں جائے وہاں جائنے کے بعد بتائیں کہ مجھے جو ہے انڈین اوورسز بینک کی جو نئی ویکنسی آئی اس کا فارم بھرنا ہے ویف سائٹ آپ کو یہاں پہ بتا دینا وہ آپ کا خود فارم بھر دیں گے فارم کے لیے آپ کے پاس مارکشٹ ٹین تھ ٹویلتھ اور آپ کی گرجویشن کی مارکشٹ آپ کے پاس یعنی کی علم کیوں ہونی چاہیے ساتھ میں آپ کے پاس جو ہے ایک فوٹو ہونا چاہیے سگنیچر اور آپ کے پاس آئیڈنٹی پروف کے لیے آپ ادھار کارڈ یا پین کارڈ بھی دے سکتے ہیں آپ کا جو ہے فارم بھرا جائے گا اس کے بعد بتا ہے فارم بھرنے کا عمل اٹھائیس اگست دوہادہ چوبیس سے جاری ہے اور دس ستمبر دوہادہ چوبیس آخری تاریخ ہے یعنی کی جو فارم بھرا جا رہا اٹھائیس اگست سے فارم بھرا جا رہا صرف اور صرف جو ٹائم اس میں نکالا گیا ہے بارہ دن کا اٹھائیس اگست سے لے کے دس ستمبر تگ یہ بات ہے بیہار پبلس سرویس کمیشن کے سابق چیئرمین امتیاز احمد کریمی نے اہلیت رکھنے والے امیدواروں کے مفاد میں بتائی ہے انہوں نے کہا کہ امیدواروں کا سیلیکشن آن لین ٹیسٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا کتنی بڑی خوشکبری کی بات ہے کہ آپ کا جو اگزام ہوگا وہ بھی آن لین ہوگا اور آپ کو پتائے کی آن لین اگزام آپ آسانی کے ساتھ ہنڈیڈ پرسن کریک کر سکتے ہیں اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ایک ہی ٹیسٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا جس میں سو نمبر نمبر کے سوالات نبی منٹ میں پوچھے جائیں گے یعنی کی ڈیڑھ گھنٹے میں آپ کا جو ہے آپ سے سو سوال پوچھا جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کمپیوٹر پر یا پھر اپنے فون کو اپن کر لینا گھر میں بیٹھے اور آسانی کے ساتھ سارا کا سارا کوشن کو آپ کو حل کر دینا اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کیا جی سے پوچھا جائے گا تو جیسے جنرل انگلیش جو اس میں پوچھی جائے گی وہ جنرل انگلیش ہوگی ریسننگ سے کوشن پوچھا جائے گا اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جنرل مالی آگاہی اور جنرل کمپیوٹر سے کوشن پوچھا جائے گا یعنی کی آپ کا جو ہے جس بھی اگر آپ بیہار سے ہے تو آپ کا بیہار کا لانگویج آپ کو آنا چاہیے تب ہی آپ کی یہاں پر بحالی ہوگی اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ عمر کی جو کونٹ کی جائے گی ایک آٹھ دوہدار چوبیس سے کونٹ کی جائے گی جنرل والے کی عمر جو ہے کم از کم یعنی کی منیمم ایج ہونی چاہیے بیس سال اور میکسیمم ایج ہونی چاہیے اٹھائیس سال ای بی سی اور بی سی والے کے لیے تین سال کا چھوٹ ہے اور اسی ایش ٹی امیدواروں کے لیے پانچ سال کا چھوٹ ہے اس کے بعد جو ہے امتحان کی جو فیس رکھی گئی ہے جنرل ای بی سی بی سی امیدواروں کے لیے ناو سو چوالیس روپیا رکھا گیا دیکھیں یہ جو فیس اگر آپ کو لگ رہی ہے کہ زیادہ ہے بلکل زیادہ نہیں ہے خاص کر کے مدرسہ اسٹوڈنٹ کے لیے کیونکہ یہ اگزام میں آپ کو سیلری بہت ہی اچھی خاصی دی جائے گی اور آپ کو اگزام دینا ہے آن لین اور آپ کو پتہ ہی کہ آن لین اگزام آپ آسانی کے ساتھ جو ہے کریک کر لیں گے کیسے آپ وہ کریک کرنا میں آپ کو ٹریک بھی بتاتا ہوں دیکھیں جب جو ہے اگر آپ فارم بھریے گا فارم کے بعد جو ہے آپ کو میل کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا فلا تاریخ کو آپ کا اگزام ہے اگزام سے پہلے اگر آپ کو زیادہ نولیج جنرل انگلیش یا پھر ریزننگ یا پھر اگر آپ کو ادر سبجیٹ میں جیسے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جنرل انگلیش ہونی چاہیے آپ کے ساتھ میں جنرل کمپیوٹر اور جنرل مالی آگاہی رکھا گیا اگر آپ کو اس میں نولیج نہیں ہے تو آپ جو ہی کسی کو بلا سکتے جو یہ سب میں اچھا نولیج ان کو بلا کر آپ کو سائیڈ میں رکھنا میں آپ کو یہ ٹرک بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو ادرس یوٹیوبر بلکل بھی یہ ٹرک آپ کو نہیں بتائیں گے میں آپ کو یہ ٹرک بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی نولیج ہے اور آپ جو ہے آپ اپنے سائیڈ میں کسی کو رکھ سکتے ہیں اور رکھنے کے بعد جو ہے ان سے آپ جو ہیلپ لے سکتے ہیں یہ اگزام آپ کا کریک ہوگا ہنڈٹ پرسنڈ کریک ہوگا خاص کر کے مدرسہ اسٹوڈنٹ والے ضرور فارم بھرے کیونکہ امتیاز احمد کریمی صاحب کا کہنا رہتا ہے کہ جتنے بھی مدارس کے اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ سب بحالی کے لئے فارم نہیں بھرتے ہیں اور بعد میں ہے جو پشتاتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ بحالی نہیں آ رہی ہے بحالی آتی ہے ہمیشہ آ رہی ہے بٹ آپ لوگ فارم نہیں بھرتے ہیں آپ لوگ سوچتے ہیں کہ 944 زیادہ دیکھیں 944 اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہاں پہ آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کو سیلڈی ہی اسٹارڈنگ آپ کو پندرہ ہزار سے پلت دی جائے گی اس کے بعد آپ کی سیلڈی گروت ہوتی جائے گی بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار روپے سیلڈی جائے گی آپ کی تو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کی سیلڈی اوپر جائے گی تو آپ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ فارم بھرے اس کے بعد آپ تھوڑا سا انگلیس سکھنے کی کوشش کریں ساتھ میں کمپیوٹر سکھنے کی کوشش کریں اور ریزننگ تھوڑا بہت آپ یوٹیوب کے ذریعے یوٹیوب سے دیکھ کر آپ ریزننگ سکھیں اس کے بعد ایکزام دیں ایکزام میں آپ کو میں ٹرک پہلے بتا چکا ہوں وہ ٹرک آپ کو یوز کرنا ایکزام نکالیں اس کے بعد آپ کی ڈیریکٹ بہالی ہو جائے گی یہ تھی کافی امپورٹنٹ ویڈیو اگر آپ کو فارم بھرنے میں یا پھر کسی اور طریقے کوئی دکھت آ رہی ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میری انشٹاگرام کی لنک ہے انشٹاگرام سے بھی آپ مجھ سے بات کر سکتے یا پھر فیس بک کے ذریعے بھی آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں فارم سے ریلیٹڈ ہو اس ویکنسی سے ریلیٹڈ ہو تو یہ ویکنسی کافی اچھی ہے خاص کر کے مدارس سٹوڈنٹ کے لئے تو ضرور فارم بھر اگر آپ اسکول سے رابطہ اگر آپ سے آپ جو اسکول کے سٹوڈنٹ اور گریجویشن پاس ہیں تب بھی آپ فارم بھر سکتے ہیں یو پی مدارسہ بورڈ والے بھی فارم بھر سکتے ہیں جتنے بھی ہندوستان کے ریکنائش مدرسہ مانتہ پرابط مدرسہ اگرکل ہو مدراز ہو راجستان ہو سبھی مدارس کے سٹوڈنٹ بھی فارم بھر سکتے ہیں تو یہ تھی کافی امپورٹنٹ ویڈیو اسلام علیکم